عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیابی اور کاملانی عطا فرمائے بہت سے جو میرے بہن بھائی ہیں یا بہت سے جو بہت سے دوسرے ملکوں کی لوگ ہیں جو میرے دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی خواہش کی وجہ سے اس عمل کو آپ کے ساتھ جو ہے پیش دیا جا رہا ہے آج میں آپ کو بہت پیارا عمل ہے اور تسخیر جنات کا عمل ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کی جو عبارت ہے یا جو اس کے عمل کو پڑھنے کی عبارت بھی سکرین پر چلا دی گئی ہے یا تخصو یا تخصو سا یا شہ موسا یا یا شہ موسا یا شہ موسا یا مہو تیسا یا شہ موسا یا 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 ایک دفعہ پھر فورٹ سے سن لیں رکھ رکھ کر سمجھا کر اس لیے بتایا کہ جب آپ سکرین پر ہو یا سکرین پر دیکھو اس کو آرام سے لکھ لو اور آپ کو سمجھ بھی آ جائیں کہ میں کہاں پر رکھی تھی اور کہاں سے اگلا لفظ شروع ہوتا ہے گھوٹ سے ایک دفعہ سن لیں یا تحسوس یا محسوس یا شیخوس یا شیعوس یا محتیس یا شموس یا مہنیس یا مہجلی یا مہ جلی نیس یا مل با لیا سوری مل با لیلا لیا یا اور حمروہمی یہ عبارت ہے انتخائی آسان عمل ہے اور مغفی مخلوق مشاہدی کے لیے بہت نایام ہے یہ عمل جتنے بھی اپر نام ہے یہ تمام جنات کے نام ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو لوگ بہت سے عمل میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں وہ روحانیت میں حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بہت فائدے مند عمل ہے جنات کی تذکیر کے لیے انتخائی موجب العسان عمل اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے ہر کسی کو دعوت دی جاتی ہے سننے والوں کو دعوت دی جاتی ہے اس اسکرائبر کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس عمل کا عمل لازمان بنے تاکہ جنات جیسی مغفی مخلوق کا مشاہدہ کر کے دنیا کی جو مسائل ہیں خواتین کے جو مسائل ہیں مقاصد ہیں مردوں کے جو مقاصد ہیں ان کو حل کر سکیں بفچرتے اللہ کے حکم سے اس مغفی مخلوق سے معاملت حاصل کر سکیں دنیا میں خوش و خرم کی زندگی بسر کر سکیں کسی پر جادو ہو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اس کو ختم کر سکیں کسی کے اوپر جینا سیب کا مسئلہ ہو اس کو ختم کر سکیں یہ ایک ہی عمل جو ہے عاملین کے لئے بہت نایاب ہے اور ناچائز کاموں کے لئے اس کو استعمال نہ کرے ورنہ وہ جنات ہیں اور ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں پھر وہ پاکن اقصام بھی بن جا سکتے ہیں عمل کا طریقہ سن لیں طریقہ یہ ہے کہ نوچندی جمعیرات یہ نوچندی توار والے دن عامل تر کے جلالی کرنے کے بعد قبلہ روخ بیٹھ جئے نماز جو ہے جائے نماز کسی بھی رمکہ ہو اس پر بیٹھ کر گیارہ مردمہ دروشی پڑھ کر کیونکہ مسلمان جنات ہیں کیا مسلمان ہی جنات ہیں جتنے بھی یہ جنات کے نام ہیں یہ مسلمان کے سردار ہیں مطلب کہ مسلمان جنات کے سردار ہیں یہ تمام مسلمان جنات ہیں دروشی پڑھ کر عبارت عمل کو سات سو مرتبہ پڑھ کر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر روزانہ اول آخر کا عمل جو ہے ختم ہوا یعنی ایک دن کا آپ کا عمل جو ہے ختم ہوا عمل سے پہلے حصار لازم کرنا ہے کیونکہ حصار کے جو مقلی ہوتے ہیں وہ بہت حفاظت کرتے ہیں دورانے عمل خوشبور یعنی اغربتییں سیوانہ لازم ہیں اسی طرح روزانہ وقت مقرر پر عمر پڑھ لیا جائے اس میں کوئی زیادہ پبندی نہیں ہے بس ترہیز جلالی لازم ہے عجیب و غریب عجیبات کا جو ہے ظہور ہونا شروع ہو جائے گا خواب میں نظر آنا لگ جائیں گے دنیا اپنی دنیا سے لاوہ جو دوسری مقفی دنیا ہے اس کو دیشنا شروع کر دو گے وہ خانے تک تیز ہو تو پہلے دن سے ہی میں کتنی ایسے سے نظار انسان کو ہوتے ہیں کہ حیران رہ جائے گا اسی طرح روزانہ وقت مقرر پر عمل کو پڑھ لیا کریں روز اول سے ہی عجیبات کا جو ظہور ہوگا اس کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہ کیا ساتھوے روز تک جس وقت عمل کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی ساتھ روز کا یہ عمل ہے جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو اس وقت عظیم شور و قلبہ ظاہر ہونا لگے گا یعنی کہ لوگ دور دور سے شور ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنا دل مطلب کہ قبھی رکھنا چاہیے مضبوط رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں پر جنات کی حاضری ہونے لگی ہے جب آپ اپنا عمل پوری جنات کی جماعت باہر کھڑی ہوتی ہے پھر جزیز کا نام لیا جائے گا وہ حاضر ہوتا جائے گا پڑھائی کی تدار مکمل ہونے کے فوراں بعد آپ جو ہے آپ کے روح برو جناتوں کی حاضری ہوگی جتنے بھی آپ نے نام لیے تھے پڑھائی کی تھی وہ جنات آپ کے سامنے حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد چنانچہ آپ بس اتنا کرنا ہے کہ درنا خوف نہیں کرنا ان سے آپ کے غلام آپ نہیں ان کو بلایا اپنی مرضی سے وہ نہیں آ رہے تھے تازیم سے تکریم سے اطب سے لحاظ سے السلام علیکم پیش کریں مسلمان ہیں اور جواب میں والیکم السلام آپ کہیں گے وہ آپ کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ان کیوں بلایا ہے بڑے پیار سے آپ کو ڈرائنگ دنگائیں گے نہیں آپ ان سے کہیں خدا کی جو بندے ہیں پریشان ہیں ان کی خدمت کے لئے آپ کو حاضر کیا ہے ان کی بزرگی کو قوت اطاع مطلب کے کرنے کے لئے جو ہے آپ کا وہ ساتھ دیں گے پھر وہ کہیں گے اللہ فاطنہ آپ کو بزرگی قوت اطاع فرمائی آپ نے ہمیں حاضر کیا ہمیں بلایا آپ نے اتنی محنت کی لہذا ہماری خواہش جتنی بھی آپ کی خواہش ہوئی ہماری ذمہ داری ہوگی آپ سب جو ہے مطلب کہ جتنی بھی وہ جنات ہوں گے جتنے بھی وہ لوگ کھڑے ہوں گے آپ سب سے جو دوستی کر لیجئے گا انہیں کوئی میں آپ کو بھائی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بہن ہے تو کہے میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں ٹھیک ہے جو امت کر رہے ہیں یہ نہ کہے کہ ہم آپ کو غلام سمجھتے ہیں آپ کو بلایا ہے نہیں بلکل بھائی بہن ہیں تو بھائی سمجھیں بھائی ہیں تو بھائی کی طرح ان سے دوستی کریں پیار کریں محبت کریں دنیا میں کام میں ان سے مدد طلب کریں ہر پوشیدہ راز کی بات جو آپ کو پوچھنی چاہیے صرف اس حد تک آپ ان سے پوچھیں آپ لوگوں کو اپنی مقصود نشانی ہے ان کو کوئی عطا کرو مجھے ہمیں اپنی اپنی نشانی ہے وہ آپ کو ہر کوئی ایک ایک اپنی نشانی دے کے جائے گا کیا پتہ وہ پتھر دے دے کیا پتہ وہ کوئی نام دے دے آپ جیسے وہ استعمال کریں گے تو وہ حاضر ہو جائے کریں گے طریقہ وہ آپ کو بتائیں گے تو باتوں کا جب اقرار کریں آپ ایک دوسری سے اور دیکھیں وہ آپ پر کچھ پبندیے لگائیں گے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ان کی باتیں وہ سے سنیں جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے اس پر ہاں کر دیں جو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو اس پر نہ کر دیں یا پوچھیں کہ اس کے بدلے کوئی اوہ کام کروالیں وہ میں کر لوں گا وہ آپ کو کہیں گے کہ پاک رہنا ہے قرآن پاک پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس طرح کی آپ کوئی کچھ بندیے لگائیں گے نشانی عام لوگوں پر ظاہر نہ کریں کچھ بھی ہو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میرے پاس جنہات ہیں ورنہ یقین مانے آپ کا نشان کہ حقدار آپ کو دوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیئے اتنا بیار عمل ہے کریں قدر جانے دعا میں یاد اس پہن کو رکھیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو ضرور شیئر کریں میری جانب کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور جتنی بھی خدایات بتائی جا رہی ہیں ان پر غور کر کے پھر عمل شروع کریں اسے کے لئے اجازہ چاہتے ہیں اپنا خیال اکھے گا موسیقی موسیقی موسیقی